اسلام علیکم بیئرز ویلکم بیک اگن تو مائی نیو بلوگ ویلکم بیک اگن تو اینا در ڈے آج رمضان کا پہلا روزہ ہے اور میں یہ صبح سہری کا ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سوچا آج سہری کے ٹائم سے بلوگ سٹارٹ کرتی ہوں اور آپ کو امید کر رہی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو رمضان مبارک بہت بہت اور یہاں پہ جی سہری کے ٹائم تھا صبح صبح کا میں تقریباً پانچ بجے اٹھ گئی تھی کیونکہ ہمارا روزہ جو ہے وہ ساڑھے چھے بجے بندوں نہ تھا تو میں نے دو بندوں کی سہری تیار کرنی تھی میں نے اپنے اور اپنے ہزبنڈ کی اور بس میں نے زیادہ کچھ بھی نہیں کیا سمپل پراتے بنا لیے اور سالن میں نے رات کو بنا کر دیا تھا اور ہاف رائے میں ایک بناوں گی بس اپنے لیے اور اس کے ساتھ میں نے دودھ کرم کر لیا تھا کیونکہ چائے ہم دونوں نہیں پیتے تو اس لیے اور بس یہ سارا کام میں نے کر لیا اور اس کے ساتھ پھر میں نے وضو بھی کر لیا تھا کہ جیسے ہی روزہ بند ہو تو ٹائم لی میں نے ماز مگرہ بھی پڑھ لوں اور بس میں یہاں پہ یہ ایگ فرائے کرنے کے بعد باقی چیزیں میں نے ساتھ ساتھ تیار کر لی تھی اور اس کے بعد میں نے ٹیبل سیٹ کرنا ہے اور ٹیبل سیٹ کر کے میں پھر آپ کو فائنل لپ دکھاؤں گی اپنے کے میں نے ٹیبل پہ کیسے ساری چیزیں سیٹ کی ہیں یہ دیکھیں جی یہ دال تھی جو میں نے بنائی تھی اور تھوڑی سی ساتھ میں نے دال رکھی ہے ہافرائی تھا بریڈ کی اور چھار جو کیمی کا سالن میں نے بنایا تھا وہ تھا پراتے اور ساتھ تہیی تھا بس چائے نہیں رکھی تھی چائے کی جگہ پہ ہم دونوں نے دودھ دے لیا تھا اور یہ جی فائنل لک ہے سہری کی اور اس کے بعد بس روزہ ہم نے ساڑھے چھے بجے بن کرنے کے بعد جلدی سے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد قرآن پاک پڑھا ہے آپ بھی کوشش کریں کہ رمضان میں ایک قرآن لازمی ختم کریں روز کا اگر آپ ایک سپارہ بھی کریں تو تیس دن میں ایک قرآن آپ کا ایزی بھی ختم ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ رمضان میں زیادہ نہ کر سکے تو ایک قرآن تو لازمی کریں تو چلے گی یہاں پہ نماز اور قرآن پڑھنے کے بعد یہ صبح کے تقریباً روزہ بن ہونے کے آدھے گھنٹے بعد کا ٹائم ہے تو میں نے سوچا آپ کو تھوڑا سا باہر کا دکھا دوں روشنی ہونا شروع ہو رہی تھی اور اس ٹائم پہ یہ باہر صبح صبح کا ٹائم ہے اور بڑا یہ اچھا لگ رہا تھا اور اب بس میں سو جاؤں گی ہزبن میرے آفیس جب ان کے جانے کا ٹائم ہوگا تو وہ آفیس سے لے جائیں گے اور یہ جی سو کے اٹھنے کے بعد کا ٹائم ہے تقریباً گیارہ بجے کا دن کا ٹائم ہے میں اٹھکی تھی اور اٹھنے کے بعد میں نے گھر کی کلیننگ کرنی تھی کیونکہ روز کام کو پتہ کلیننگ کا کام تو ڈیلی کی ہوتا ہے تو میں نے روزہ رکھنے کے ساتھ آپ اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتے تو میں نے اپنے ٹائم ٹیبل ایسے سیٹ کیا کہ میں روز کا ایک کام کر لوں تاکہ برڈن بھی نہ بنے اور آپ کو روزے کے ساتھ پابلم بھی نہ ہو زیادہ کام بھی نہ کرنا پڑے تو اس لئے بس میں نے آج جسٹ کلیننگ کی ہے کل میں تھوڑا سا ایک کام موریڈ کر لوں گی اس لئے سے میں روز کا تھوڑا تھوڑا سا کروں گی تاکہ میرے کام بھی سالسال ہوتے رہیں گے اور میں زیادہ پریشانی کبھی سامنا مجھے نہیں کرنا پڑے گا تو آپ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں مسحوب کر سکے اور میں نے اپنے کام کی روٹین کو بھی اس طرح سے سیٹ کیا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی عبادت کے لیے مل سکے کیونکہ رمضان کا آپ کو بتا مہین ہے تو جتنے زیادہ آپ عبادت کر سکے اتنا آپ کے لیے اچھا ہے ویسے بھی نارمل دنوں میں بھی کرنی چاہیے عبادت لیکن کہتے ہیں ویسے بھی کہ رمضان کی عبادت کا سواب زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو عبادت کرنی چاہیے تو میں نے اپنے روٹین کو اس طرح سے سیکھ کی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم نکال سکوں اور پھر یہ جی بس میں نے آئے تھوڑا سا باہر کا بھی گیٹ میں رپورٹ گنتا ہو رہا تھا کافی ٹائم سے تو میں نے سوچا ہے اس کو بھی تھوڑا سا کلین کر دیتے ہیں اندر کی ساری گھر کی کلیننگ کمپلیٹ ہو گئی تھی اور میں نے یہ بس باہر کا گیٹ تھا اس کو تھوڑا سا ساف کرنا تھا اور اس کے ساتھ بھی بس یہ ساف کروں گی آج کا بس میں نے یہ کلیننگ کا اتنا ہی کیا ہے باقی جو ناشتے کے صبح سہری کے مطلب برطن تھے وہ میں نے دھو دیئے تھے اور یہاں پہ جی ساری کلیننگ وغیرہ کمپلیٹ ہو چکی تھی اور موسم بڑا اچھا ہو گیا تھا ہوا چلنے شروع ہو گئی تھی بادل دیکھیں آگئے ہیں تو یہاں پہ موسم جو ہے وہ بہت انپریڈکٹیبل ہوتا ہے تو بس آج کا اتنا ہی ولوگ تھا امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں بیل آئیکن کا بٹن دمانا بالکل مجھ بھولیں تو ملکے ہیں جی آپ سے ایک لے ولوگ میں خدا حافظ